محبت لالچ کا دوسرا نام ہے محبت جب نہیں ہوتی نام تو بھلی لگتی ہے اور جب ہوتی ہے تو بری ہو جاتی ہے انسان ہمیشہ سے ہی تنہائی پسند نہیں ہوتا یہ تنہائی انسان کی خواہش کبھی نہیں ہو سکتی یہ تو آس پاس کے لوگ ہیں جو اسے اتنا تھکا دیتے ہیں اتنا ڈرہ دیتے ہیں کہ وہ اس رونک کو چھوڑ کر تنہائی سے رشتہ بنا لیتا ہے ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا دن بگڑتے ہیں سمرتے ہیں گزر جاتے ہیں اصل محبت کسی سے تب شروع ہوتی ہے جب آپ اسے حلال بنانے کا سوچتے ہیں عورت ایک مرد کی محبت میں سب کا بھروسہ توڑ دیتی ہے اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ عورت کے مو پر ایسا تماشا مارتا ہے کہ پھر وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتی درد کو الٹا لکھو یا سیدھا درد درد ہی رہتا ہے درد کا پہلا دال نکال دیں تو رد بنتا ہے دوسرا دال نکال دیں تو در بنتا ہے تو بس جان لیں کہ کسی کے در سے انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے اور یہی درد انسان کو اس درد سے جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے جب انسان اس دنیا سے لٹ لٹا کر بے بسی کی کیفیت میں خدا کے سامنے پھوٹ کر رو پڑتا ہے تو اس انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو حوصلہ دے رہا ہے اور وہ کوئی میرا خدا ہوتا ہے اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کر ہی لیتا ہے بس اس کی اپنی مرضی اور زد ہونی چاہیے وہ سب کو رازی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننا پڑتی ہے جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں نا وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا بس پاگل بناتا ہے مرد کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے پتہ ہے ایک لڑکی کو کیسے مرد پسند ہوتے ہیں ایسے مرد جو تھوڑے روب والے ہوں تھوڑے سے سڑیل تھوڑے سے گھومنڈی اور تھوڑے سے مغرور ہوں پتہ ہے کیوں کیونکہ ایسے مرد ہر کسی کے سامنے بچ نہیں جاتے دل ہتھیلی پہ نکال کے نہیں رکھ دیتے ہر جگہ اور ہر کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی مرد دراصل عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں میں نے تالے سے سیکھا ہے ساتھ نبھانے کا ہنر وہ ٹوٹ گیا مگر اس نے چابی نہیں بدلی زندگی میں گر جانے کا امکان تو موجود ہے مگر اٹھ کھڑے ہونا اور آگے بڑھنا یا گیرے پڑے رہنا آپ کی اپنی چوائس ہے مگر اٹھ کھڑے